ہیلو ویورز ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائت اللہ پاکستان کو آخر کار ملی ہے ایک بہت ہی بڑی کامیابی اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کے بیان کی تائید کر لی ہے زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ افیرز کے ویڈیو میں امریکن اور نیٹو افواج کے 30 آگست 2021 کو افغانستان سے انخلا کے بعد پاکستان میں دیشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اضافہ دن بدن جاری ہے اور پاکستان نے ان حملوں کا الزام تحریک طالبان پاکستان پہ لگایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں موجود ہے اور افغان جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کو سبورڈ ہے وہاں سے وہ جو بورڈر ایریاز ہیں پاکستان کے وہاں پر حملے کرتے ہیں ایون پاکستان کے اندر بھی آ کے آپریٹ کر سکتے ہیں یا بورڈر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا بورڈر ہے دیورینڈ لائن اور ان کے مختلف جو ہے وہ لینٹ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ 2640 کلومیٹرز ہے کچھ کا کہنا یہ 252 کلومیٹر ہے کچھ کا کہنا یہ 2440 کلومیٹرز ہے لیکن افغانستان جو ہے وہ انکار کرتا رہا کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے پاکستان کے اندر ان حملوں میں ملوث ہے مگر اب آپ یہ ڈانڈیوز پیپر کی آج کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ایک مونٹرنگ رپورٹ نے پاکستان نے جو بات کی ان کی تصدیق کر لی اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشتگر تنظیم ہے اور وہ افغانستان میں موجود ہے اور ان کو سپورٹ ہے طالبان ریجیم کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو القاعدہ ہے ان کا بھی سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ افغان بارڈر یوز کر کے پاکستان کے اندر حملے کیے جاتے ہیں جو نیٹو نے اسلحہ چھوڑا افغانستان میں وہاں سے نکلنے کے وقت وہی اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کے الزامات کی تائید کرنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے درست کہ پاکستان نے جو الزامات لگائے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ملوث ہیں پاکستان میں دہشتگردی میں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے طرف سے جو بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ دستاویزی ہوتی ہیں ڈاکومنٹری ہوتی ہیں ان کے ایویڈنس بھی ہوتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں یا ہوا میں باتیں کی جاتی ہیں اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے بھی بہت گلتی کی کہ تیس آگست دوہزار اکیس کو بہت جلد ہی وہ افغانستان سے اپنے ٹروپس کا انہوں نے انقلاق رایا تھا اور جو بھی ویپنز سے بہت سارے نیٹو کے اور امریکن ٹروپس کے وہ جو ہے انہوں نے وہاں پر چھوڑے تھے اب ان کا نقصان جو ہے پاکستان کو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور جو بھی ریجن کے ممالک ہیں وہ بھی جو ہے ان دشتگرد حملوں کے زد میں آ سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا بورڈر یہ بڑا ہونے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ آٹھ کراسنگ پوائنٹس موجود ہیں یعنی کہ پاکستان کا پروونس بلچستان خیبر پختونخواہ ان کے جو ہے وہ بورڈرز لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ یہ آٹھ پوائنٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریڈ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ پیدل بھی جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں افغانستان جاتے ہیں افغانستان سے پھر پاکستان آتے ہیں جو مشہور آپ نے بھی سنے ہیں اور ہم نے بھی کراسنگ سنے ہیں ان میں چمن بورڈر جو ہے وہ بلچستان کا آ جاتا ہے اور اس کے بعد انگور اڈا خیبر پختونخواہ ہے اور تورکھم بورڈر جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے یعنی کہ اس قدر جو ہے یہ بارڈر اتنا پورس ہے پاکستان اور افغانستان کا تو دشتگردی کے جو واقعات ہیں ان کو روکنا جو ہے پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ہے اگر جو ہے طالبان کی حکومت وہاں پر کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے افغان پاکستان طالبان کی خلاف وہاں پر اگر ہم ڈیورنڈ لائن کی بات کریں تو اس کو بنایا گیا تھا انگریزوں کے دور میں 1893 کو اور پاکستان اور بارڈر بنایا گئے تھے افغانستان کے درمیان اور اس بارڈر کو جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا تھا اگر تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جب پاکستان کو آزادی ملی 14 آگست 1947 کو تو افغانستان کے اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے پاکستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا یعنی کہ جو افغانستان ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کیا ہے اس کے باوجود کہ ہر دفعہ جو ہے وہ پاکستان نے افغان جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے ان کی مدد کی ہے لیکن اس کے باوجود اب جو افغان کی موجودہ حکومت ہے اس حکومت میں اور جو پہلے پاکستان کے آزادی کے دوران حکومت تھی ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں کے جو کام ہیں وہ انٹی پاکستان ہیں کیونکہ تحریک طالبان پاکستان وہ افغانستان میں موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ چھے ہزار سے ساڑھے چھے ہزار لڑکوں جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان میں موجود ہیں وہاں پر ان کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے بلکل ان کو آزادی ہے گھومنے کی پھرنے کی پاکستان کے خلاف پلاننگ کرنے کی اور پھر کاروائیاں کرنے کی اور اس طرح پھر وہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب افغان حکومت جو ہے اپنی آنکھیں کھولے کیونکہ قوم متحدہ نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو افغانستان میں موجود ہے وہ دشتگردی میں ملوث ہے اور افغان گورنمنٹ کی جو ہے ان کو سبورٹ ہے اگر افغانستان چاہتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ان کو ریکنیشن ملے ان کو جو ہے ایک لیجٹیمیٹ حکومت تسلیم کیا جائے افغان طالبان کو تو پھر اس طرح کے جو کام ہیں دشتگردی کے ان کو وہ روکنے پڑیں گے ورنہ جو ہے دنیا جو ہے افغان طالبان کو ایک لیجٹیمیٹ حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کرے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں